دیکھو اکھلے زیادہ جی کو لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ یہاں سے چناؤں کسی کو بھی لڑا دیں گے تو وہ جیت جائے گا ان کے پریبار سے کوئی بھی آئے گا تو لڑ جائے گا جیت جائے گا میں اکھلے جی سے میں نے پہلے کہا تھا ہم نے اکھلے جی اگر یہاں چناؤں میں وستوں میں لڑنا ہے آپ کو چاہتے ہو لڑائی ہو تو آپ کے سوائے کوئی ایسا سماجوازی پارٹی میں ہی ہے نہیں جو لڑ سکے کیونکہ ہم لوگ ڈمپل کو ہرا چکے ہیں تو کل ملا کر اب اکھلے زیادہ جی نے میری بات مانی اچھا ہے کم سے کم ایک چناؤں روچک ہو چناؤں اچھا ہو تو مجھا آتا ہے ہم کنو جن میں لوگ دوسری مٹی کے بنے ہیں جب برابری کا مقابلہ نہیں ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا تو مقابلہ برابری کا ہوا ہے اچھا ہے اکھلے زیادہ جی آئے ہیں کوئی بھی ان کے تریق تریق تیج پرتاب بھی آتے تو یہ سمجھی گئے ہم نے ان سے کہا تھا کسی کو بھی بھیجو گیا آپ جمانت جبت ہو جائے گی تو اکھلے زیادہ جی نے اس بات کو سمجھ لیا ہے تو ہی آج سماجوازی پارٹی کا سب سے بہلا نیتا میرے خلاف چناؤر رنے آ رہا ہے ملا کر یہ اچھا ہے ایک سوست ایک اچھا مقابلہ یہاں لوگوں کو سماجوازی پارٹی اگر ان کے پاس پڑی ہوئی تھی ان کے جیتے بھی جمین کے لوگ ہیں تو جانتے ہیں جب جو آدمی جمین پہ رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں کے اوپر بھرسی جندہ پارٹی کے ایک طرفہ جیت ہو رہی ہے تو کل ملا کر سماجوازی پارٹی اسی نبی پرسنٹ خود ہی میرے ساتھ کھڑی ہوتی اب جو لگ ابھی اندر سے میرے ساتھ میں نیباگ میں کھل کے میرے ساتھ آ جاتے تو کل ملا کر اسی نبی پرسنٹ پولنگ پر ان کا بستہ بھی نہیں لگتا تو خیر اب اکھلیس جی آئے ہیں تو لیکن آپ دیکھئے کندوج میں تو صدیب اتحاس رچنے کی عادت ہے چار جون کو ایک نیا اتحاس یہاں لکھا جائے گا ڈیمپل کے بعد اکھلیس جی بھی پہلی بار چناؤں ہا جائیں گے اب آج اگر ہم کہیں گے آپ کو آن ڈیکار تو لوگوں کو سائل لگے گا کی لیکن آپ جنتا کیا جو موڑ دیکھو گے یہ اتحاس پرتیس کا سب سے بڑا سامپردائک چہرہ اکھلیس یادو ہیں اور یہ جو اکھلیس یادو مانے آتنکوادیوں کے پوسک اکھلیس یادو مانے مافیاوں کے سرپرست اکھلیس یادو مانے رام مندر کا نیمتران ٹھکرانے والے اکھلیس یادو مانے سامپردائکتہ کے قرار اکھلیس یادو مانے سامپردائک راجنیتی کا انت کرنے کا بھی اچھنا ہوگا اور نشیت روک سے اتحاس پرتیس میں سامپردائک راجنیتی مافیا آتنکیوں کو سرپرستوں کی راجنیتی صدیب صدیب کے لیے سمات ہو جائے گی اچھا ایک بات بتاؤ کہ آپ نے دیکھا کہ مقتار انساری جو دردانت مافیا جو جس کے سجا پڑ چکی تھی اس کی مرتیو کے بعد اس کی قبر پر فاتحہ پڑنے اکھلیس یادو جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جا کر سردھانجلی ارپیت کرتے ہیں آج تک ایک بھی جس کو اس دردان مافیاوں نے جن کو مار دیا تھا اکھلیس یادو جن کے گھر گئے کتنی ماں ایسی ہوں گی کہ جن کی کوک مقتار کے کارانر سے اجڑ گئی کیا ان کو جا کر کبھی سانتو نہ دی کتنے ہی بچے ایسے ہوں گے جو انات ہو گئے مقتار کے کارانر سے کہ جا کر کبھی ان کو کوئی سانتو نہ دی کتنی بہنیں ایسی ہیں جو ودبا ہو گئے جن کے ماتشے سے سندور پوچھ گیا کبھی جا کر ان کو سنکھنا ان کے گھر کبھی نہیں گئے لیکن مقتار مافیا کے گھر پر چلے گئے تو یہ سب کیا ہے کیا چاہتے ہیں کیا کرانا چاہتے ہیں یہ جس پرکار کی راجنیتی کر رہے ہیں یہ آتنکیوں کو اور اس پرکار کے مافیاوں کو سرپرستی منہ آنے والے دنوں میں اتر پردیس میں اگر ان کی سرکار گلتی سے بھی آ گئی تو یہی مافیا یہی ایک کٹھرپنٹھی جن کی سوچ ہے کہ بس ادھک جن سنکھا کر کے اور کسی پرکار سے ستہ کو حاصل کر لو اور ستہ کو حاصل کرنے کے بعد میں کس پرکار سے کیا کرتے ہیں تو سب کوئی معلوم ہے جس سکراؤں کا بھی انہوں کی سیٹ بچانے ہیں سب کتنی مدھا ہوتی رہے گی سب کتنی مدھا ہوتی رہے گی سب سمجھوالی پارٹی اب بھی گھر ہے اب بھی گھر ہے جو جیت گیا وہ اس کی بسٹ اور لسٹ جیت تھی سب بھاجپا کی جو سانسرین تتکالین وہ بھارت اور پاکستان سے مقابلہ بتا رہے ہیں اور افریقاس کی باتیں کب ہے خیطور ہو گیا بھارت پاکستان کا مچ ہو گیا اب اسے چناؤ لڑنے لائک نہیں اسے بھیجنا چاہیے لیونیٹک اسائلم پاگل کھانے میں چناؤ نہیں لڑ سکتا اور اگر یہ بات کہہ رہا تو پاگل ہے اسوڈ بی سینڈ ٹو لیونیٹک اسائلم موسیقی